بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید ناظرین پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ بھارت پاکستان کا ازلی دشمن ہے اس لئے پاکستان آرمی نہ صرف اپنے ہتھیاروں کو بہتر بنانے میں مصروف ہے بلکہ اس کے ساتھ پاکستان آرمی اور پاکستان کی بھارتی ہتھیاروں پر بھی نظر ہے گھاس اور پر ایسے ہتھیار جو کہ جدید ہتھیاروں میں شمار ہوتے ہیں اور نئی کیٹاگری کے ہتھیار ہیں پاکستان دشمن کے ایسے ہتھیاروں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں ابھی حالی میں بھارت کی آرمی پریڈ پر ایک ایسا ڈرون سامنے آیا ہے جس کو فیوچر ڈرون کہا جا سکتا ہے اور مستقبل میں یہی ڈرونز بیٹل فیلڈ میں راج کریں گے بھارت کا یہ ڈرون کیا ہے اور کیا پاکستان آرمی کے پاس بھی کوئی ایسی ٹیکنالوجی آئندہ آنے والے سالوں میں موجود ہوگی یا نہیں ان سب باتوں کو ہی آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھنے والے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئے ویڈیوز کو نوٹیفکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے نا دن حالی میں بھارت کی آرمی کی جانب سے اپنی ڈرون صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا گیا اور سیونٹی فائیب مقامی طور پر بنائے گئے انمینڈ ایریل ویکلز آرمی پریڈ کے موقع پر دنیا کے سامنے پیش کیے گئے اگر صرف ڈرونز کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے کیونکہ ایسے ڈرونز وہ ساری آرمیز میں شامل ہو چکے ہیں خاص طور پر پاکستان آرمی میں تو بہت بڑی تعداد میں یہ ڈرونز شامل ہیں اور پاکستان نئے جدید ڈرونز حاصل بھی کر رہا ہے لیکن جو کومبیٹ ڈرون بھارت کی جانب سے آرمی پریٹ پر ظاہر کیے گئے وہ سوارم ڈرونز ہیں ان ڈرونز کو سوسائٹ ڈرونز بھی کہا جاتا ہے سوارم ٹیکنالوجی سے لیس یہ ڈرون ہائی ٹیک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس ہوتے ہیں نظرین ایسے ڈرونز ریڈارز ڈیفنس سسٹمز اور کسی بھی بڑے اوبجیکٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوزار اٹھارہ سے یہ ٹیکنالوجی پوری دنیا کی جدید ٹیکنالوجی پر برتری لے گئی ہے یہ ڈرونز اصل میں خود کچھ ڈرونز ہوتے ہیں یا ان کو اڑتے ہوئے میزائل بھی کہا جاتا ہے ان ڈرونز کی رینج پچاس کلومیٹر تک ہوتی ہے اور یہ چوبیس گھنٹے تک فضاء میں رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایسے ڈرونز کو ایک بار فضاء میں بلند کر دیا جائے تو یہ ڈرون اپنی مدد آپ کے تحت فیلڈ کیے کہ ٹارگٹ کی نہ صرف نگرانی کرتے ہیں بلکہ ایسے ڈرونز میں ایک سے زیادہ ٹارگٹ کو فیلڈ بھی کیا جا سکتا ہے یہ ڈرون خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو کون سے ٹارگٹ کو کب نشانہ بنانا ہے ایسے ڈرون ٹارگٹ کے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ یہ صحیح وقت ہے ٹارگٹ کو تباہ کرنے کا تو یہ خود کچھ حملہ آور کی طرح ٹارگٹ پر جھپٹ پڑتے ہیں ناظرین بھارت کی آرمی کے لیے ایسے ڈرونز مقامی طور پر اب بھارت میں بنائے جائیں گے یہ ڈرونز انتہائی خطرناک ہیں اور اگر ان کو ایک ہی وقت میں سینکڑوں کے تعداد میں لانچ کر دیا جائے تو یہ کسی بھی مزائل سے سستے پڑیں گے اور ایسے ڈرونز کو پریٹ کرنا بھی بہت آسان ہے ایک سسٹمی سوز سے زیادہ ڈرونز کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو ناظرین کیا پاکستان آرمی ایسے ڈرونز پر کام کر رہی ہے ناظرین بھارت کی جانب سے ایسے ڈرونز کو ابھی دکھایا گیا ہے لیکن پاکستان آرمی 2018 سے ہی ایسے ڈرونز بنانے کا اعلان کر چکی ہے پاکستان آرمی کی طرف سے ایسے ڈرونز کا موڈل 2018 میں ہی پیش کر دیا گیا تھا ناظرین پاکستان میں ایسے ڈرونز اور ایسے ٹیکنالوجیز پر کام اس لیے جلدی شروع کر دیا گیا کیونکہ بھارت اپنی ڈیفنس لیئر کو مضبوط کر رہا تھا بھارت میں نہ صرف مقامی طور پر یہ ڈیفنس سسٹم بنائے جا رہے تھے بلکہ اس کے ساتھ بھارت نے روس سے ایسے ڈیفنس سسٹم لینے کے لیے معایدہ بھی کر دیا تھا یہی وجہ تھی کہ پاکستان آرمی میں ایسے ایکوپمنٹ شامل ہونا شروع ہو گئے جو ایسے ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ناظرین دو سال پہلے یہ خبر تھی کہ پاکستان آرمی سوام ڈرون پر کام کر رہی ہے خاص طور پر ایسے ڈرونز ائر فوس میں شامل کرنے کے لیے چائنا اور ساؤتھ افریقہ سے مدد لی جا رہی ہے دوزار اٹھارہ میں پاکستان آرمی نے ان ڈرونز کی ٹیکنالوجی کو سمجھ لیا تھا اور ایسے ڈرونز حاصل کرنے یا پھر خود بنانے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے رابطے بھی تیز کر لیے تھے ناظرین اپنی کم رینج کی وجہ سے یہ ڈرونز شاید دنیا کی دوسری فورسز کے لیے زیادہ پرکشش نہ ہوں مگر پاکستان کا ازلی دشمن بلکل پاکستان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے اور دونوں ممالک کے بارڈر ساتھ لگتے ہیں اور حتیٰ کہ انڈین آرمی کو بھی شارٹ رینج کے ہتھیار سوٹیبل ہیں یہی وجہ کہ اگر ایسے ڈرونز پاکستان آرمی میں بھی شامل ہو جاتے ہیں تو بارڈر کے اس پار ملٹری انسٹالیشن، ایڈ ڈیفینس سسٹمز اور دوسرے ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کے لیے ایسے ڈرونز کا استعمال بہت زیادہ تیز ہو جائے گا ناظرین جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ ڈرونز انتہائی کم خرچ اور بالا نشین ہیں ناظرین کہا یہ جار ہے کہ ایک بلیسٹک مزائل کی قیمت میں یہ مزائل سوہوں کی رینج میں بنائے جا سکتے ہیں ناظرین جیسا کہ پہلے کہا کہ پاکستان ان دوسر ممالک کے ساتھ مل کر ایسے ڈرونز کی تیاری میں مصروف ہے خاص طور پر پاکستان اس وقت چائنہ کے ساتھ کھولی انگیج ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اکتوبر دوزار بیس میں چائنہ کی جانب سے ایسی ایک سوام ڈرون جو کہ ایک ٹرک پر مونسو سے ٹیسٹ کیا گیا تھا اس ڈرون نے نہ صرف اپنے ٹارگٹ کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا بلکہ اس کے ساتھ چائنہ میں بھی نئی ٹیکنالوجی سے لیس ڈرون کی راہیں کھول دیں یہ چائنہ کی طرف سے کسی بھی سو سائٹ ڈرون کا پہلا ٹیسٹ تھا چائنہ کے اس ڈرون کو سٹیٹ آن چائنیز الیکٹرونک ٹیکنالوجی گروپ آف کارپریشن کی جانب سے ڈیزائن اور ڈیویلپ کیا گیا تھا چائنہ کی جانب سے ہی سو سائٹ ڈرون ٹیسٹ کیا گیا وہ 48 سیل لانچر ٹرک پر ماؤنٹڈ تھا اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف ایک ٹرک اگر پچاس کے قریب ایسے ڈرونز لانچ کر سکتا ہے تو اگر ایسے دس سے بیس ٹرک انڈین بارڈر یا کسی بھی دشمن بارڈر کے قریب کھڑے ہوں اور بیق وقت لانچ کیے جائیں تو ناظرین کونسا ایسا ایڈیفینس سسٹم ہوگا جو اتنی بڑی تعداد میں ان مزائلوں کو روک پائے گا یہی وجہ کہ اب دنیا ایسے ڈرونز کے طرف موف کر رہی ہے بھارت میں بھی ایسے ڈرونز دیکھنے میں آئے ہیں اور چائنہ اور پاکستان کی طرف سے بھی ایسے ڈرونز پر کام ہو رہا ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایسے ڈرون ابھی کسی بھی آرمی میں بقاعدہ شامل نہیں کیے گے مگر اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ آنے والے چند سالوں میں یہ ڈرون ملٹری کا مین ہتھیار ہوں گے پاکستان بھی ایسے ممالک میں شامل ہے جو سوام ڈرون پر کام کر رہا ہے پاکستان آرمی میں 2018 میں ہی ایسے ڈرونز بنانے کا اعلان کر دیا تھا پاکستان آرمی کی طرف سے ایسے ڈرونز کا موڈل 2018 میں ہی پیش کر دیا گیا تھا نا دن پاکستان میں ایسے ڈرونز اور ایسے ٹیکنالوجیز پر کام اس لیے جلدی شروع کر دیا گیا کیونکہ بھارت اپنی ڈیفنس لیئر کو مضبوط کر رہا تھا بھارت میں نہ صرف مقامی طور پر یہ ڈیفنس سسٹم بنائے جا رہے تھے بلکہ اس کے ساتھ بھارت نے روس سے ایسے ڈیفنس سسٹم لینے کے لیے معایدہ بھی کر دیا تھا یہی وجہ تھی کہ پاکستان آرمی میں ایسے ایکوپمنٹ شامل ہونا شروع ہو گئے جو ایسے ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ناظرین دو سال پہلے یہ خبر تھی کہ پاکستان آرمی سوام ڈرونز پر کام کر رہی ہے خاص طور پر ایسے ڈرونز ایر فوس میں شامل کرنے کے لیے چائنا اور ساؤتھ افریقہ سے مدد لی جا رہی ہے دوزار اٹھارہ میں پاکستان آرمی نے ان ڈرونز کی ٹیکنالوجی کو سمجھ لیا تھا اور ایسے ڈرونز حاصل کرنے یا پھر خود بنانے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے رابطے بھی تیز کر لیے تھے ناظرین اپنی کم رینج کی وجہ سے یہ ڈرونز شاید دنیا کی دوسری فورسز کے لیے زیادہ پرکشش نہ ہوں مگر پاکستان کا عزلی دشمن بلکل پاکستان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے اور دونوں ممالک کے بارڈر ساتھ لگتے ہیں اور حتیٰ کہ انڈین آرمی کو بھی شارٹ رینج کے ہتھیار سوٹے بل ہیں یہی وجہ کہ اگر ایسے ڈرونز پاکستان آرمی میں بھی شامل ہو جاتے ہیں تو بارڈر کے اس پار ملٹری انسٹالیشن، ایڈ ڈیفینس سسٹمز اور دوسرے ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کے لیے ایسے ڈرونز کا استعمال بہت زیادہ تیز ہو جائے گا ناظرین جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ ڈرونز انتہائی کم خوچ اور بالا نشین ہیں ناظرین کہا یہ جارہ ہے کہ ایک بلیسٹک مزائل کی قیمت میں یہ مزائل سوہوں کی رینج میں بنائے جا سکتے ہیں ناظرین جیسا کہ پہلے کہا کہ پاکستان ان دوسر ممالک کے ساتھ مل کر ایسے ڈرونز کی تیاری میں مصروف ہے خاص اور پر پاکستان اس وقت چائنہ کے ساتھ کھلی انگیج ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اکتوبر دوزار بیس میں چائنہ کی جانب سے ایسی ایک سوارم ڈرون جو کہ ایک ٹرک پر مونٹسو سے ٹیسٹ کیا گیا تھا اس ڈرون نے نہ صرف اپنے ٹارگٹ کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا بلکہ اس کے ساتھ چائنہ میں بھی نئی ٹیکنالوجی سے لیس ڈرونز کی راہیں کھول دیں یہ چائنہ کی طرف سے کسی بھی سو سائیڈ ڈرون کا پہلا ٹیسٹ تھا چائنہ کے اس ڈرون کو سٹیٹ آن چائنیز الیکٹرونک ٹیکنالوجی گروپ آف کارپریشن کی جانب سے ڈیزائن اور ڈیویلپ کیا گیا تھا یہی وجہ کہ اگر ایسے ڈرونز پاکستان آرمی میں بھی شامل ہو جاتے ہیں تو بارڈر کے اس پار میلٹری انسٹاللیچنز ایڈ ڈیفنس سسٹمز اور دوسرے ٹارگیٹس کو نشانہ بنانے کے لیے ایسے ڈرونز کا استعمال کیا جا سکتا ہے ناظرین اب تک کے لیے صرف اتنا ہی امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا مت بھولیے گا ملتے ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آمر سحیل کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان